موسیقی ڈاکٹر ممتاز عالم رجوی صاحب نازی نازہ ہم ان سے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آنے والا ہے اس پر کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب مائنوریٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت ہین مقدم ہے جی شکریہ بہت بہت ممتاز صاحب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنانے کی پیش رفتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک فیصلہ آسکے گا دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنی جو فیصلے کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور چونکہ سپریم کورٹ کو پانچ اہم فیصلے سنانے ہیں تو ظاہر سے بات ہے جن میں سے ایک بابری مسجد کا معاملہ بھی ہے اس کے علاوہ رٹی آئی پر ہے اور دوسرے اس پر ہیں تو پانچ کل ملا کر کے فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کو سنانا ہے تو سپریم کورٹ کے جو چیپ جسٹس ہیں رنجن گوگوئی صاحب انہوں نے جو اپنے جانشین ہیں بوبڈے صاحب جسٹس بوبڈے صاحب ان کو وہ لسٹ فیرز دی ہے جو فیصلے سنائے جانے ہیں تو ان کی پوری جو ہے ایک ترتیب ہوتی ہے اور جب بھی فیصلہ آنا ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے جو مطالقہ فریقائن ہیں ان کو اور ان کے واقعہ کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور ایک لسٹ بھی جاری کی جاتی ہے کہ کل اس چیز پر فیصلہ سنائے جائے گا تو لسٹنگ جو کی ہے اس رکھتا ہے ابھی بہت واضح ہو جائے کہ وہ لسٹ کی کیا ترتیب ہے کون پہلے مقدمہ فیصلہ سنائے جائے گا کون بعد میں سنائے جائے گا اس کی بھی تفصیل ابھی آ جائے گی لیکن یہ بلکل صاف ہو گیا ہے کہ فیصلہ سنانے کی کارروائی تقریباً شروع ہو گئی ہے اور دیکھیں اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے جو چیپ جسٹس ہیں ان کے پاس بہت دن نہیں بچے ہیں محض چار دن کا وقت اگر دیکھا جائے تو جو ورکنگ دے ہیں وہ باقی ہیں اور انہی میں انہیں فیصلہ سنانا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ ترتیب دیکھنی ہو گیا اور یہ تو تیہ ہے یسرہ صاحبہ کی سپریم کورٹ کے جو چیپ جسٹس ہیں وہ سترہ نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں اس سے پہلے انہیں فیصلہ سنانا ہے اور ان میں بابری مسجد کا فیصلہ ہے وہ بھی سنانا ہے اس لیے اس میں تو کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے کہ سنانا جائے گا کہ نہیں فیصلہ سنانا جائے گا اب یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کس کو پہلے رکھتا ہے کس کو بعد میں رکھتا ہے کیونکہ پانچ فیصلے ہیں جو چیپ جسٹس کو سنانا ہے اور ان میں سپریم کورٹ بابری مسجد کا فیصلہ ہے وہ سب سے ہے میں جی میں ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جس طریقے کا ماحول ہے حالانکہ ماحول اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہیں ٹینس نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرے کوئی بات کرے وہ یہ کہے کہ سیکریوٹی وغیرہ ہی سب چیزوں کا انتظام کریں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خوص جو حکومت ہے یو پی کی ہو مرکز کی ہو وہ مستعدی سے اس پر نظر رکھ رہی ہے اور یو پی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے ان عزلہ میں ان عزلہ میں تمام فورس تینات کر دی گئی ہے کہ جہاں پر فضاد ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو آیودیا ہے وہاں پر خاص طور سے کافی سنسنی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں یا تو اپنے گھروں میں راشن بھر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے چھوڑ کر کے جگہ دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں تو اگر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں تو خوص رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تربی توجہ دے اور ایڈمنیسٹریشن سے کہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ افرط افریق محول نہیں پیدا ہونا چاہیے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ آپ جائیے نہیں کچھ ہونے والا نہیں یہ حق ملکیت کا معاملہ ہے تو اس طرح کے چیزیں دیکھیں سپریم کورٹ کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ ہدایت کرے کہ آپ کیا کیا گائیڈ لائن تے کرے جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ موب لنچنگ میں گائیڈ لائن تے کی تھی یا دوسرے معاملات میں ابھی پرحالی کا معاملہ تھا تو اس میں گائیڈ لائن تے کرنے کی تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ محسوس کرے گا فیصلہ سنانے سے پہلے تو وہ ضرور یہ کہے گا گائیڈ لائن تے کرے گا کہ ایسے ایسے آپ کو کرنا ہے تاکہ ملک کا محول خراب نہ ہو تو باقی چیزیں ہوئی رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں گنتا صرف یہ جو امن کی اپیلیں چل رہی ہیں کی جا رہی ہیں اسے کیا سپریم کورٹ کی فیصلے پر کوئی اثر پڑے گا دیکھیں یہ جو امن کی اپیل کی جا رہی ہے خاص طور سے جس طریقے سے اس میں حکومت اور ریسے کے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہاں ایک طرف مسلم رہنماؤں صحافیوں اور سماجی کارکنان سیاسی لیڈران سے ملاخات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریسے نے کل وضاحت کی ہے کہ وہ سادو اور سنتوں سے بھی ملاخات کر رہے ہیں اور نوے فیصد سادو سنتوں سے ملاخات ہو چکی ہے اور ان سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں جو بھی فیصلہ کرے اس پر کوئی نہ پورٹسٹ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ خوشی نہ بہت زیادہ غم مختار ابباس نکوی نے کہا تھا کہ دراصل اس میں جو ہے وہ جیت کا جنونی جشن نہیں ہونا چاہیے اور ہر کا ہاہاکار نہیں مچنا چاہیے تو اس گائیڈ لائن پر پورا کام ہو رہا آئے اب مطلب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں دیکھئے جیسے آپ نے سوال کیا تو دوسرے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آخر رسس کا انوالمنٹ کیوں ہے کیوں اس طریقے سے وہ میٹنگیں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو تکتی ہے جیتا کہ شکیل حسن شمسی نے اپنے آج کے ایڈوٹوریل میں لکھا بھی ہے اپنے کولم میں کہ یہ جب انہوں نے سوال کی رسس کے لوگوں سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے رسس کو معلوم ہو گیا ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے اور اسی لیے وہ اس طریقے سے سرگرم ہے تو اس کا رسس کے جو لیڈران تھے انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو بہرحال لیکن جو بات ہے کہ ملک میں آمن رہے ملک میں کسی قسم کا فساد نہ ہو اور ملک جو ہے وہ صحیح راستے پر چلے غلط راستے پر نہ چلے تو اگر اس تعلق سے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو ہے اگر فساد ہوتا ہے تو نقصان دونوں طبقے کی طرف سے ہوتا ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ اگر کسی کے دکان لوٹ لی گئی اور افرہ تفری مچی تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کام بند ہونے سے شہر بند ہونے سے گاڑیاں بند ہونے سے دوسرے تاجروں کو نقصان ہوتا ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے پورے معاشرے پر اور پھر اپنے ملک کی پوری دنیا بدنامی بھی ہوتی ہے تو اگر یہ حتیاتی قدم حکومت کی طرف سے بھی اٹھائے جا رہا ہے اور ذمہ دار تنظیموں کی طرف سے اٹھائے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے دراصل معاملہ کیا ہے عزرہ صاحبہ کی رسیس ہمیشہ شک کے دائرے میں رہی ہے اور رسیس اور بی جے پی کے کچھ ایسے لیڈران ہیں جو غلط بیانی بھی کرتے ہیں اس لئے شک پیدا ہوتا ہے کہ بھلا وہ خیر خواہی کیسے چاہ سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک مفاد یہ رسیس کا ضرور پوشیدہ ہو سکتا ہے اور حکومت کا کہ اگر فتاد ہو گیا تو چونکہ اس وقت ملک کی حالت ٹھیک نہیں جیتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گفتگو میں کہا تھا تو ملک جو ہے ایک نئے مشکل میں آ جائے گا تو اس لئے اس مشکل سے بچانے کے لیے اور خاص طور سے جو نرین موڈی جو پی ایم ہیں انہوں نے جو سنٹرل ایشیا میں مسلم مالک میں اپنی ایک پیڈ بنائی ہے اس پر بھی منفی اثر پڑے گا تو اس لئے بھی شاید یہ اپنا کوشش ہو رہی ہو لیکن میں پھر آخر میں ہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے سب کو ماننا چاہیے یہ ایک صحیح فیصلہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو غلط بیانی کریں جو افعہ فائلہ ہیں اس پہ کام نہ دھر کر کے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور امن امان قائم رکھنا چاہیے نہ صرف حکومت کی نہ صرف تنظیم کی بلکہ عوامی ذمہ داری بھی ہے ہر شخص کی ہر شہری کی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے یسرا صاحبہ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے تو سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک کسی نئی مشکل میں نہ آجائے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ملتاز عالم نزوی صاحب تو ناظرین ہمیں راضیر ہوں گے کچھ بڑی حبروں کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں دیجئے جادت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقا موسیقا